ویلکم ٹو پرگرامنگ فنمنٹلز یونٹ فور ابھی تک ہم تین یونٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ ایک ویب پیٹ سے پہلا لنک کیسے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے اور پھر تمام لنکس کو کیسے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے اور کرولنگ کے پروسس کو کس طریقے سے ایکسٹرٹ کیا جاتا ہے آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے سرچنگ کے پروسس کو آسان بہتر اور یوزبل بنا سکتے ہیں سوالے پہلے شرریف بات کریں ناغبے سٹرٹ کیا رہا انچہیں سے پہلے رہا ہے ایکن میں یہ سورس پر ہموں کو آسان بہتر ہے پہلے من بھوپ پیٹ سے پر لنکس کو آسان بہتر ہیں طرح اللہ احسٹرٹ کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پر ہمیں اس یونٹ کے اندر را کرنا ہے جب کئی سرچ کوئری ہمارے سامنے آتی ہے جب کئی کئی ورڈ سرچ کلیے ہمیں پیش کیا جائے گا تو ہم کس طریقے سے اپنے سرچ اینجن کو استعمال کر کے اس کے ریلیونٹ پیجز یا اس کے ریلیونٹ یوریلز تلاش کر کے واپس کریں گے So responding to a query is the main task that we will accomplish in this unit اب ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تیار ہوں تیار ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر سرچ کوئری کے against یہ نہ کرنا پڑے کہ ہم ویب پیجز پہ جا کے ان کے اندر سے لنکس کو ایکسٹریکٹ کریں ان کے اندر سے کیورٹس کو سرچ کریں اور رن ٹائم پہ سارا کام کامپلیٹ کر کے پھر ہم یوزر کو اس کی کوئری کے against اس کے ریلیونٹ یوریلز ریٹرین کر سکیں بلکہ یہ کام یعنی کہ جو انڈیکس بلڈ کرنا ہے یعنی لنکس ایکسٹریکٹ کرنا ان کے اوپر سے کیورٹس کو تلاش کرنا اور ان کیورٹس اور ان کے ریلیونٹ یوریلز کی لسٹ اپنے پاس مینٹین کرنا یہ کام ہم پہلے سے کر کے رکھیں تاکہ جیسے ہی کوئی کوئری آئے تو بجائے اس کے کہ ہم رن ٹائم پہ سب کچھ سرچ کر کے تلاش کر کے لے کے آئیں ہمارے پاس پہلے سے یہ چیزیں بنی ہوئی ایک خاص انداز کے اندر ایک کامپیکٹ سٹائل کے اندر موجود ہوں اور ہم ان already carried out work کے اندر سے سرچ کر کے اس کو جلد از جلد جواب دے سکیں so the main new computer science idea that you will learn is how to build complex data structures you will learn how to design a structure that you can use so that you can respond to queries without needing to rescan all the web pages every time you want to respond to a query تو ہم بار بار پیجز کو سکن نہیں کریں گے بلکہ ہم یہ پہلے سے کر کے اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ہم یوزر کو بہت پرمپٹلی رسپان کر سکیں the structure you will build for this is called an index تو جو structure ہم اپنے پاس بنائیں گے جس کو ہم اپنے پاس تیار کر کے رکھیں گے جس کے اندر سے ہمیں search کرنا آسان ہوگا اس structure کو ہم index کہیں گے یہ index جو ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کسی book کے اندر آپ ایک index دیکھتے ہیں اکثر کتابوں کے آخر میں ایک index ہمیں دیا جاتا ہے index میں بنیادی طور پر ہمیں مختلف concepts مختلف terms ملتی ہیں اور جن جن pages کے اوپر وہ terms دوہرائی گئی ہوتی ہیں یا دستیاب ہوتی ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی گئی ہوتی ہے تو ان pages کے نمبر وہاں پہ درج ہوتے ہیں اس سے ہمیں مدد کیا ملتی ہے کہ جب ہم کوئی خاص concept تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پوری book کو scan کرنے کی بجائے ہم اس کے index میں جا کے اس term کو تلاش کرتے ہیں اور اگر وہ term ہمیں وہاں مل جاتی ہے تو جن جن pages کے اوپر وہ term mention کی گئی ہوگی 10, 12, 15, 20 جتنے بھی pages ہوں گے ان تمام کے numbers وہاں پہ mention ہوں گے لہٰذا ہم ان pages پہ جا کے directly اس term کے بارے میں دیکھ سکیں گے یہ کام بہت بہتر اور بہت آسان ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی بھی concept تلاش کرنے کے لیے ہمیں پوری book کے اندر randomly scan کرنا پڑے یا exhaustively scan کرنا پڑے اور ہمارے پاس ایسی index type کی کوئی مدد available نہ ہو لہٰذا ہم بھی یہاں پہ ایسا ہی ایک index build کرنے کی کوشش کریں گے جس کی مدد سے ہمارے لیے یوزر کی کوئیریز کو رسپاون کرنا بہت آسان ہو جائے اور بہت فاسٹ ہو جائے so the goal of an index is to map a keyword and where that keyword is found for example in the index of a book you can see a page number which serves as a map to where a term or concept can be found the key idea in index will allow us to find preferences to what we want with a search engine that the index gives you a way for a keyword to map to a list of web pages which are the URLs where those particular web pages appear تو ہمارا جو index ہوگا وہ بنیادی طور پہ دو چیزوں پہ مشتمل ہوگا ایک pair ہوگا ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس keywords ہوں گے اور URLs ہوں گے جن URLs کے اوپر جن web pages کے اوپر جن web pages کے addresses کے اوپر ہمیں وہ keywords ملیں گے تو ہم keywords اور ان کے ساتھ جن جن URLs پہ ہمیں وہ keywords ملے ہیں وہ list کے طور پہ maintain کر لیں گے اپنے پاس اور یہ ہمارا ایک index بن جائے گا اور جب ہم یہ index بنا لیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو fast بھی بنا سکیں this itself will make things fast for us in the beginning اوکے سو سب سے پہلی چیز سب سے اہم چیز اس وقت ہمارے سامنے ہے جو سوال ہمیں اس وقت درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا structure جو data ہے اس کا structure کیا ہونا چاہیے ہمیں یہ جو index ہے جس کے اندر ہمیں keyword اور URLs کو pairs کے طور پر store کرنا ہے یہ کس format میں ہونا چاہیے ہم ابھی تک جو most relevant data structure پڑھ چکے ہیں وہ lists ہیں تو ہم lists کو استعمال کر کے اپنا required index build کر سکتے ہیں so deciding on data structures is one of the most important part of building software as long as you pick the right data structure the rest of the code will be a lot easier to write so یہ choice ہمارے لئے بہت زیادہ اہم ہوگی کہ ہم جو index کے لئے data structure کا انتخاب ہے وہ موضوع کرے اگر ہم data structure کا انتخاب موضوع کریں گے تو ہمارے لئے اس کو manage کرنا maintain کرنا اس کو دیکھ کر اس کے مطابق quote لکھنا اور اس کے اندر سے look ups کرنا اس کے اندر سے تیجھتا تلاش کرنا بہت آسان ہو جائے گا لیکن اگر ہمارا data structure suitable نہیں ہوگا تو ہمارے لئے بہت ساری مشکلات ہوں گی so which of these data structures would be a good way to represent the index for your search engine ہمارے سامنے چار options ہیں اس وقت اور ہم ان چاروں options میں سے most suitable option جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے so سب سے پہلی option جو آپ کو نظر آ رہی ہے that is کہ ہم ایک list کے اندر keyword store کریں اور پھر keyword کے بعد جن جن urls کے اوپر وہ keyword ہمیں ملتا ہے وہ url store کر لیں وہ ایک ہو سکتے ہیں دو ہو سکتے ہیں آٹھ ہو سکتے ہیں دس ہو سکتے ہیں so on right اور پھر ان urls کے بعد اگلا keyword store کر لیں right اور پھر اس کے آگے اس کے urls کی list ہو جائے گی and so on so ایک سمپل list کے طور پہ سارا کچھ maintain ہو جائے this is our first option the second option is کہ ہم یوں نہ کریں کہ ہر چیز کو اس طریقے سے ایک ہی linear list کے طور پہ maintain کر لیں ہم ایک keyword اور اس سے متعلقہ جتنے بھی urls ہیں ان کو list کے اندر ایک الگ sub list کے طور پہ store کریں لہٰذا ایک keyword اس کے متعلقہ urls پھر دوسرا keyword اس کے متعلقہ urls and so on right so this looks relatively more compact یہ ہماری دوسری option ہے تیسری option یہ ہے کہ ہم ایک sub list کے طور پہ جیسے ہم نے یہاں option b میں کیا تھا اسی طریقے سے اس کو لیں لیکن ہم url کو پہلے رکھیں اور پھر اس url کے اوپر موجود تمام keywords کو مزید ایک list کے طور پہ store کر لیں right so ہماری یہ جو sub list ہے اندر والی اس کے اندر ہم نے مزید sub listing کر لی کیسے کہ پہلا آئٹم url ہو گیا اور دوسرا آئٹم پھر ایک list ہوگی جس کے اندر ان تمام keywords کو ہم store کر لیتے ہیں one by one جو کہ اس url کے اوپر موجود ہیں okay so this increases a bit of compaction in it bit of styling in it اب ہم option d کو دیکھتے ہیں option d میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے sub list ہی maintain کرتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے یہاں کیا تھا کہ پہلے url رکھیں اور پھر اس کے اوپر تمام جو keywords ہیں ان کو sub list کے طور پر store کریں ہم اس کو الٹ کر دیتے ہیں ہم یوں کرتے ہیں کہ keyword کو پہلے store کرتے ہیں ایک keyword لیتے ہیں اور وہ keyword جن جن urls پر ملا ہے ان urls کو ایک sub list کے طور پر store کر لیتے ہیں پھر دوسرا keyword لیتے ہیں ایک الگ sub list ہمارے پاس بنے گی دوسرا keyword اس میں آ جائے گا اور جن جن urls کے اوپر وہ ہمیں keyword ملے گا وہ ایک url ہو دو ہو دس ہو بیس ہو جتنے بھی ہو وہ اس کے ساتھ store کر لیں گے سو یہ ہمارے سامنے اس وقت چار options ہیں اور ان چاروں میں سے آپ کو کونسی options most suitable لگتی ہے جو options ہمارے سامنے اس وقت ہیں ان میں سے سب سے suitable option جو ہم ultimately opt کریں گے جس کو لے کے ہم اپنا سارا آگے کا code لکھیں گے وہ option d ہے اور option b بھی کافی suitable ہے d کے مقابلے میں ایک خاصا close runner up ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور ہم ان options کو one by one unravel کرتے ہیں کہ باقی options یا تمام کی تمام options جو ہیں ان میں کیا چیزیں اچھی یا کیا چیزیں ان کی downside کیا ہے جس وجہ سے ہم ان کو opt نہیں کر رہے تو option a جو ہے سب سے پہلے ہم option a کو دیکھتے ہیں hard to read because everything is all in one list this structure will also make it hard to loop over the keywords اب اس میں problem کیا ہے چیزیں ہم نے ایک list کے طور پر ہمیں پہلی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے keyword آئے گا اس کے بعد URL آئے گا پھر we don't know ایک keyword ایک URL پہ ملتا ہے دس پہ ملتا ہے ہم کسی طریقے سے بھی یہ جان نہیں سکتے without looking at each element individually ہم ہر ہر element کو individually دیکھے بغیر نہیں بتا سکتے کہ پہلا keyword جو ہے وہ کتنے URLs پہ ہے اس کے بعد دوسرا keyword کتنے URLs پہ ہے کون سوہ element keyword ہے کون سوہ element URL ہے سو ہمارے پاس یہ تخصیص کرنا اس میں ممکن نہیں ہے unless کہ ہم ہر ہر element کو individually دیکھیں لہٰذا اس اعتبار سے یہ کوئی بہت اچھی option نہیں ہے loop کے اندر list items کے اوپر iterate کرنے کے اعتبار سے یہ کوئی بہت اچھی option نہیں ہے جو option B ہے جس میں ہم ایک keyword اور اس کے متعلقہ URLs کو ایک سب list کے طور پر store کر لیتے ہیں this looks a pretty good option in fact اس میں فائدہ کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم list کے اندر سے ایک sub list کو access کریں گے تو اس کے اندر پہلا element keyword ہوگا اور باقی تمام URLs ہوں گے سو یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے کہ URLs کہاں تک چل رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہم نے list کے اندر سے پہلا element access کیا اس پہلے element کا پہلا element مزید پہلا element keyword ہے اور باقی تمام URLs ہیں اسی طریقے سے اس بڑی list کے دوسرے element کو گرم ایکسس کریں تو اس کا پہلا element keyword ہے اور باقی تمام URLs ہیں لہذا this is far more organized and better structure to manipulate to maneuver to loop over so the this option is okay but not as good as d we will soon see کہ d ہمارے لئے زیادہ بہتر کیوں ہے the structure of b is such that there is a list where each element of the list is a list and the element lists are themselves lists right ہمارے پاس ایک list ہے اور اس list کے اندر جو مزید تمام elements ہیں وہ بھی list ہیں the big advantage of this structure is that it is easy to tell the keywords from the URL ہمارے لئے بہت آسان ہے keywords کو اور URLs کو الگ الگ بتا سکنا ہمیں معلوم ہے کہ ہر sub list کے اندر پہلا element keyword ہے اور اس کے بعد ایک دو تین جتنے بھی elements ہیں وہ تمام کے بار سے this is a lot more compact جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہ list ہے اس کے اندر سے پہلا element مزید ایک list ہے جس میں پھر مزید پہلا element keyword ہے اور باقی تمام URLs ہیں اسی طریقے سے دوسرا element اس کا main ہے وہ پھر ایک sub list ہے جس میں پہلا element keyword ہے اور باقی تمام URLs ہیں so this is definitely a better option to understand to manipulate option c کے اندر بھی ہم نے ظاہر ہے تھوڑی styling apply کی ہے لیکن ہم اس کو بہت اچھا کیوں قرار نہیں دے اس کی کچھ وجوحات ہے لیکن it does not make it easy to look up the pages where a keyword appears اس میں سے keywords کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک URL ہے ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا ہے لہٰذا جو keyword ہمیں تلاش کرنا ہے اس کے اندر جا کے پوری list کو سکین کرنے کے بعد ہم کہہ سکیں گے کہ اس URL پر ہمارا متعلق keyword ہے یا نہیں ہے اور اس ایک list کو تلاش کرنے کے بعد ہمارا کام مکمل نہیں ہوگا ہم اس کے بعد دوسرے element پہ جا کے بھی یہی تلاش کریں گے یعنی ہم ہر URL کے اندر keywords کی پوری list کو تلاش کریں گے اور پوری list جو main list ہے اس کے اندر سے ہر element کو سکین کرنے کے بعد ہم تمام URL نکال سکیں جس کے اوپر ہمارے متعلقہ keyword ہے لہٰذا اس case میں look up بہت مشکل ہے جیسا کہ آپ پہلا element URL ہے keyword آپ کو پوری list تلاش کرنی پڑے گی اور اگر آپ کو یہاں مل بھی جاتا ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ مزید option ہے لیکن اس میں look up بہت مشکل ہے so look up کے overhead کی وجہ سے یہ کوئی اچھا structure نہیں ہے option d کو ہم نے سب سے بہتر سمجھا ہے کیوں this structure there are two elements in the inner list the keyword followed by a list of URLs is option b میں اور d میں تھوڑا سا فرق ہے option option b میں یہ یہاں keyword تھا اور اس کے بعد یہاں پہ list of یعنی جو ہم نے URLs تھے وہ continuously store کیے ہوئے تھے d کے اندر ہم نے کیا کیا کہ اس element کو مزید سبلسٹ بنا دیا like this right اس سے مزید structuring آئی ہمارے styling کے اندر مزید structuring آئی کیسے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ keyword ایک ہی ہے اس کو ہم ایک simple element کے طور پر store کر سکتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ urls multiple ہو سکتے ہیں لہٰذا اس کو ہم ایک sub list کے طور پر store کر لیتے ہیں تو بظاہر option b اور d میں بہت جیدہ فرق نہیں ہے اور اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم اگر اس میں کوئی مزید ایسی information بھی store کرنا چاہیں جو ہمارے آج کے state of the art search engines ہیں تو بہت ساری information اپنے پاس maintain کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہ maintain کرنا چاہیں کہ یہ keyword کتنی بہر search کیا گیا تو ہم اس list کے اندر ایک اور element simple ڈال کے یہ پہ وہ number لکھ سکتے ہیں اور information store کرنا بھی structure کے اندر زیادہ آسان ہے compare to the B option B so this option D is our ultimate option that we will use for building the index